چین کے پی پی کٹ کو لے کر لگاتار ایسی خبری سامنے آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکپمنٹس کی ایکوالٹی بہت خراب ہے نمنستر کی ہے بھارت میں بھی پچھلے دنوں چین سے ریپیٹیسٹ کے لیے یہ کٹ آئی تھی لیکن آئی سی ایم آر نے اگلے دو دنوں تک کے لیے ریپیٹیسٹ روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کیوں لیا گیا ہے فیصلہ کیا ہے ایسا اس فیصلے کے پیچھے کی وجہ یہ آپ اس ریپورٹ میں دیکھئے ہیں پورا وشف جوج رہا ہے کورونا وائرس سے اور اس کے جنک کہلائے جانے والی چین کے دماغ میں کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی ہے کورونا مہاماری کے خلاف لڑائی میں چین سے آئے ریپیٹ ٹیسٹ کٹ نے بھارت کو دھوکے کا جھٹکا دیا ایسا صرف بھارت کے ساتھ ہی نہیں ہوا ترکی، فنلن، سپین جیسے دیشوں نے پہلے ہی آروپ لگائے تھے کہ چین کی کمپنیاں منافع کیلئے خراب ایکوپنس کی سپلائی کر رہی ہیں بھارت میں جب ان سامانوں کی کولٹی کو لے کر سوال اٹھے تو آئی سی ایمار نے اس ٹیسٹ کٹ کو نئی سرے سے پرکنے تک سبھی راجیوں سے اگلے دو دنوں کی دوران ریپیٹ ٹیسٹ نہ کرنے کی صلاح دی آئی سی ایمار نے کہا کہ اگر ٹیسٹ کٹ صحیح نہیں پائی گئی تو نرماتہ کمپنی سے اسے بدلنے کیلئے کہا جائے گا اور نئی کٹ منگائی جائے گی بھارت نے حالی میں چین سے قریب ساڑھے نو لاکھ ٹیسٹ کٹ خریدے تھے جس میں ساڑھے پانچ لاکھ ریپیٹ ٹیسٹ کٹ خریدی گئی ریپیٹ ٹیسٹ کٹ کے خراب ہونے کے شکایت راجستان سے ملی تھی جس نے اپنے ہاں اس کے استعمال پر روک لگانے کا فیصلہ کیا تھا ان شکایتوں کا حولہ دیتے ہوئی آئی سی ایمار کے برشت ویگیانک ڈاکٹر رمن گنگا کھیڑ کر نے کہا کہ راجستان سے ملی شکایت کے بعد تین اور راجیوں سے بھی اس کی پڑتال کی گئی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریپیٹ کٹ اور آر ٹی پی سی آر کی ٹیسٹ پریناموں میں 6 سے 71 فیصد تک کانتر آ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہم نے راجیوں کو اگلے دو دنوں تک ان کا استعمال نہ کرنے کی صلاحہ دی ہے آپ پشلے کئی دنوں سے سن رہی ہوں گے کہ سرکار ریپیٹ ٹیسٹ کرے گی تو آپ بھی سوچ رہی ہوں گے کہ آخر ریپیٹ ٹیسٹ ہوتے کیسے ہیں کیسے ہوتے ہیں ریپیٹ ٹیسٹ یہ ایک آسان ٹیسٹ ہے جس میں خون کے نمونے کے آدھار پر کورونا وارل سنکرمن کی جانچ کی جاتی ہے اس ٹیسٹ میں وارل سنکرمن کے خلاف بننے والی انٹی باڈیز کی موجودگی کے آدھار پر تینکیا جاتا ہے کہ کسی ویقتی کے شریر میں سنکرمن موجود ہے یا اسے پورو میں ہوا ہے حالانکہ اس ٹیسٹ کی ایک سیما یہ ہے کہ سنکرمن کے خلاف انٹی باڈیز بننے میں سمیہ لگتا ہے اور ایسے میں سمبھو ہے کہ اس ٹیسٹ کا نتیجہ نیگٹیو آئے لہٰذا اس کے پریقشنوں کو جانچنے کے لیے بھی ادھیک نشچت نتیجوں والے آر ٹی پی سی آر ٹی سٹ کیے جاتے ہیں اس میں ویکتی کے گلے اور ناک سے نمونی لے کر پریقشن کیے جاتے ہیں رابیڈ ٹی سٹ کے نتیجے آنے سے جہاں 15 سے 20 منٹ کا سمیں لگتا ہے وہیں آر ٹی پی سی آر ٹی سٹ کے پرینام آنے میں کچھ گھنٹوں کا سمیں لگتا ہے جس طرح سے دیش میں کورونا سنکرمن کے ماملے بڑھ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سرکار لوگوں کی زندگی سے کوئی کھلوار نہیں کرنا چاہتی اس کے لیے سرکار ہر سمبھف کوشش بھی کر رہی ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ICMR نے ریپیٹس ٹروکنے کا فیصلہ کیا ہے SPECIAL DISK TOTAL NEWS